السلام علیکم ویوریس آپ سب کو خوش آمدید میرے چینل آسان زندگی میں مجھا اقین ہے آپ سب اپنے گھر میں خوش باش ہوں گے اور میرے لئے بھی دعا کرتے رہے کہ میں بھی خوش باش رہوں اپنے گھر میں سیٹ رہوں آپ کے لئے نئے سے نئی ریسپیز لے کر آہوں میں اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک دفعہ پھر بولوں گی کہ میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور کوئی اچھا سا اس پر کمنٹ کریں آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لائی ہوں وہ ایک پکانے کی نہیں ہے ایک میں آپ کو سوس بتا رہی ہوں جو آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ایک طرح کا سوس ہے سوس کا نام ہے میو گارلک سوس جو بہت مزے کا ہوتا ہے اور اکثر آپ برگر وغیرہ میں کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کس طریقے سے بنے گا تو میں بلکل ایک آسان سی ریسپی اس کے لئے لے کر رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتا بہت آسان ہے اور اس میں چند جو چیزیں ڈلتی ہیں آپ ایک دفعہ لے کے رکھ لیں گے گھر میں تو یہ بہت عرصے چلتی ہے چلے میں آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں برانا سب سے پہلے تو آپ لے یہ میو اچھا یہ دھیان رکھیں یہ جتنا ہوگا کےچپ اس سے آدھا ڈلے گا بہت اچھا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں چھو 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 چھ کےچپ اسے ہاف رکھیں پھر اس میں یہ ایک چاہ کا چمچہ ہم ڈالیں گے اوریگانو اور یہ آدھا چاہ کا چمچہ ہے مسترڈ پارڈر مسترڈ کریم بھی لے سکتے ہیں مسترڈ لیکویڈ میں بھی آتا ہے پر میرے پاس پارڈر ہوتا ہے تو میں پارڈر ہی یوز کرتی ہو اور یہ ایک دیکھیں آدھا چاہ کا چمچہ ہے نمک پارڈر بھو زیادہ ایک چمچہ ہے کٹیویل آز ہمیمیں اب ہمیں اس کو اچھے طریق smo ملانا ہے پارڈر نہیں پارڈر بھو بھوتے پارڈر بھو بہت زیادہ ہوتا ہے پارڈر سب سے ایک اہم چیز میں لہسن تو لہسن آپ اسی وقت تازہ آپ کو ڈالا کرش کر کے آپ پساوہ نہیں رکھیں گے اب یہ دیکھیں اس طریقے سے آج کل بزار میں آگئے ہیں یہ تنی زیادہ آسان ہی آگئے ہمارے لیے ہم اسی وقت کریں گے یہ چھیلہ ہم نے اس میں ڈالا اور یہ ہم نے رکھا اور یہ تازہ اس کے اندر آنے گا ہم نے چار دانے لہسن کے لیے تھے جوے اب اس کو مچھے طریقے سے ملانے گا اس میں جو ایک لہسن کی جو خوشبو آتی ہے بہت ہی مزے کی اس کی خوشبو جو فلیور ہوتے ہیں ساس کا لہسن ڈالنے سے بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے اور بہت ہی کیا بتاؤں آپ کو یہ کھانے میں ہی مزا آئے گا جب اس کو کھا کے دیکھیں گے ایک الگ سی چیز بن جاتی ہے یہ یہ دیکھیں یہ ساس ہو گیا ریڈی اور کس قدر آسان تھا بہت کم چیزیں دیں اس کے اندر اور ہمارا ہی ہو گیا ساس ریڈی یہ ساس بلکل ریڈی ہو گیا کس قدر اس کا پیارا لکھا ہے اور جس کا ذائقہ ہے وہ چیز ہی الگ ہے مجھے اقین ہے آپ کو میرا یہ آج کا جو میں نے ساس بنایا ہے آپ کو پسند آئے گا آپ اس کو بھگر میں ڈالیں سینڈویچز میں ڈالیں یہ ویسی جو آپ سنگاپورین رائس ہوتے ہیں دوسری چیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یوز کریں بہت ہی مزے کا ذائقہ ہو جاتا ہے کھانے کا اور آپ یہ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو آپ گھر میں بنا کے بھی آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا پانچے دن تک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کریں اور میرے لئے بھی دعا کرتا رہے ہیں کہ میں آپ کے لئے آگے سے آگے اچھی اچھی ریسیپیز لے کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ ملیں گے اپنی آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ